بھیلائی سوشل ویل فیر سوسائیٹی کی جانیب سے رئیوار کو عید ملن کا کائکرام کیا گیا ساتھی ورش سدسیوں کا سمان بھی یہاں پر کیا گیا مسلم سمازورہ منائے جانے والی عید الفطر کے بعد لگاتار عید ملن کا دور چلا رہا ہے اسی کڑی میں بھیلائی سوشل ویل فیر سوسائیٹی کی جانیب سے عید ملن کا کائکرام فرید نگر میں رکھا گیا کائکرام میں مکہ عیدیتی کی روپ میں فرید نگر مسجد کے امام اور سماج کیلئے ساماجک کارے کرنے والے حفیس بھائی سابر بھائی وکیل صاحب وشیس روپ سے شامل رہے اور سماج کے لوگ بھی یہاں پر بڑی تعداد میں موجود رہے عیدیتیوں کا سواگت کرنے کے ساتھ ہی یہاں پر یہاں پر نائجن کیے گئے اور سماج کی ترقی کیلئے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کیلئے چرچہ بھی کی گئی ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر عید کی ببارک بات دی گئی میرا نام محمد نشیر الدین خان ہے اور میں بلائی ویل فیر سوسائٹی کا ایک سرپرشت کے حیثیت سے کام کرتا ہوں میں اپنے تمام چھتیزگر کے لوگوں کو عید مبارک کا پیغام دینا چاہتا ہوں اور یہاں پر ایک عید ملن کا پروگرام ہو رہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم ہندوستان وطن عزیز کے سپاہی ہیں اور ہمارا پیغام محبت ہے کہ ہم ایکتہ میں انیکتہ پیدا کریں آپس میں بھائی چارہ اور محبت کا پیغام ہر ایک لوگوں تک پہنچائیں کہ ہم بھارتی پورے دنیا میں محبت کا پیغام فیلاتے ہیں اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے کندے میں کندے ملا کر کے رہتے ہیں ملت اس وقت ہوتی ہے جب سارے دھرم کے لوگ آپس میں مل کر بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے پیار محبت اور دوسرے کو گلو لگاتے ہیں اس پرگام کا مقصد ہی ہے کہ انیکتہ میں ایکتہ ہے بھائی چارہ ہمارا میسن ہے اور ہمارے دیج کا روح ہے کہ ہم سب آپس میں مل کر کے محبت کے پیغام کو فیلائیں اور اپنے وطن کے لیے اپنے وطن عزیز کے لیے تہے دل سے اس کے ساتھ رہیں اور اس کے لیے جہاں بھی جروت ہو ہمیں اپنے وطن کی محبت میں اپنے وطن کی وفا اور اپنے وطن کی بقا کے لیے اپنی ذان کی قربانی دیں اسی مقصد کے تحت یہ اید ملن کی پروگرام رکھی گئی ہے جائے ہن جائے بھارت جائے چھتیزگر جی بھائی مجھائی میں آج ایک بھائی سوشل بیل پیر سوشیٹی جی بھائی سوشل بیل پیر سوشیٹی بھائی میں سماس سے ہوا کام لگتار کئی ورسوں سے ڈگر پانچ ورسوں سے سات ورسوں سے کرتے آ رہی ہے اور کورونا کال میں بسیس کام کیا ہے نوگجوں کی مدد کر کے سرینڈر اوکسین سرینڈر مہیا کرا کے گریبوں کو راسن پہنچا کے اور گریب بچوں کی ساجیاں کرا کے بچوں کی پڑھائی کی فیض ہوئی رہا دے کے بہت سارے انگینات سوشل ور کرتے آئی ہے آج اید ملن کے موقع پر اید ملن کا بھلائی کے یدیم خاند ساجید میں مہنان میں رکھا گیا ہے تاکہ ادھک سے ادھک لوگ اکھٹی ہو کر اید کو سیلیبریٹ کر سکیں جو لوگ ایک دوسرے گھر جا نہیں سکیں بہت ساری بھائییاں ہیں جو ایک دوسرے گھر نہیں جا پاتے ہیں دلوں میں گوبج رہتا ہے مہر رہتا ہے تو گلے مل کر ایک دوسرے کی برائیوں کو گلتیوں کو معاف کرتے ہیں کہ وہ ایک ہو سکیں اور محبت کا پیغام دے سکیں ہمارے بھلائی میں چھوٹا بھارت کھا جاتا ہے اور بھارتواسی اندی مسلم سب ایک دوسرے کے سکھ دکھنے دہواروں کو مل جول کے مناتے ہیں بھلائی میں بھی سبی دھرم کے لوگ اید کو مل جول کے مان رہے ہیں اور ہم لوگ اسی کے مردے نظر رکھتے ہوئے اید ملنگ کا پروگرام کرتے ہوئے اید کے ایک میسج دینا چاہتے ہیں دیش کے لئے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ دیش میں آمن ساتھ کی قیام رہے اور ایک اچھا بھائی جارے کا پروگرام میسج جائے اید جو ہے وہ بھائی جارے کا میسج دینے کے لئے یہ ہے کہ جو کوئی برائیاں ہیں گلے مل کر ماف کرتے ہوئے ہتم کی جائیں آج اید ملنگ کا پروگرام رکھئے اور ہم سوسائیٹی کی طرف سے آپ سبھی لوگوں کو اید کی مبارک بات کرتے ہیں اید مبارک جہاں بھائی جہاں میرا نام نسیم علق ہے اور میں بلائی بلک فیلک سوسائیٹی میں سرپرس کے حیثیت سے کام کر رہا ہوں اور میں سب سے پہلے تو مبارک بات دینا چاہتا ہوں اپنے چھترزگڑ کے رہواسیوں کو اور سارے دیشواسیوں کو اید مبارک کہنا چاہتا ہوں اور ہماری ادنا سی کوشش ہے آج ہم نے یہ پروگرام کیا جس سے ہم لوگ ایک ہسٹا انیشیٹیو لے پائیں ایدیوکیشن اور ہیلتھ کے فیلڈ میں تو یہ ہماری ادنا سی کوشش ہے اور ہم چاہ رہے گے سارے لوگ ہم سے ملیں ہم سے جھڑیں تاکہ ہم اس کام کو بہتر طریقے سے اس کو بہتر سوروک دے پائیں تو بس کوشش ہماری یہ ہے چھوٹی سی کوشش ہے لیکن امید ہے کہ ہم اس کو آگے بہتر طریقے سے پورا کر پائیں ہاں بے شک بہتر سارے سجیشن سے یہاں پہ لوگ آئے اپنا سجیشن سے لوگ نے اپنے پوائنٹ ریس کیا تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی طرح سے we will try our best to fulfill the requirements of our society اور ہم اپنے طرف سے پوری جی جان لگا دیں گے ان کی requirement کو پورا کرنی کی میں محمد یاسین بلائی زبطل میں صرف ملکہ مچائی دی کہ صدر کے حیثیت سے آپ سبی بھائیوں کو عید ورن کی اس مبارک مبارک باروں عید کی بہت دو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ عید کا ایسا پل ہے جو خوشی کا پل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اٹھا رہا ہم سب کو رمضان کے تیس روجے رکھنے کے بعد یہ خوشیاں عید کے سگل میں ہم سب کو عطا کرتا ہے اور اس خوشی کو ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بناتے ہیں جس سے ہمارے دلوں کی بیج جو دنیاں ہیں وہ کم ہوں اور ہمیں محبت و بھائی چارہ بڑھے اور سماج میں ایک صحیح میسیج ایک محبت والی میسیج دیا جائے اور اس کے سلسلے میں ہم لوگوں نے آج عید ملان کا پروگرام رکھا تھا تاکہ ہم سب ہی کرتے ہوں اور اپنے محبت اور خوشیوں کا اظہار کریں اور اس محبت خوشی نہ صرف ایک قوم کی ہے بلکہ پوری دیس واسیوں کی ہے اور ہم سب ہی بھائیوں کی ہے اس میں ہم لوگ ہندو مسلم سکھ سارے کمیونیٹی کے ساتھ مل کر عید کی خوشیاں کو سیر کرتے ہیں اور یہ ہمارا رواج رہا ہے تو اسی رواج کو بڑھاتے ہوئے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عید کی خوشیاں سارے کے سارے لوگوں گھر میں ہوں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سبھی لوگوں گھر میں عید کی خوشیاں عطا فرمائے اور ہمارا ہر دن عید رہے اور ہماری بہرحال سماج کے لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے عید کی مباراق بات ایک دوسرے کو دی ایسین نیوز کے لئے سنتو شرما کی ریپورٹ